اسلام علیکم ویورز امید کرتے ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک بلکل خیریت سے ہوں گے آج ہم بہت ہی مزیدار ڈرنکس بنانے والے ہیں ایک پومیگرنیٹ لے لیں گے اور اس سے یہ تینوں ڈرنکس بن جائیں گی تو ایزی ہے اس کو کیسے بنائیں گے آئیے اس کو ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں نے منٹ لیمن سوڈا پلیک سالٹ اور پومیگرنیٹ لے لی ہیں تو پومیگرنیٹ کے میں نے سارے سیڈز نکال لی ہیں تو یہ دو تقریباً میں نے لے لی ہیں تو بڑے بڑے تھے تو یہ اس لئے زیادہ لگ رہے ہیں لیکن یہ دو انار ہی ہیں تو اب اس کے اندر میں ایک گلاس ٹھنڈا پانی ایڈ کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے براؤن شگر اب وائٹ شگر بھی یوز کر سکتے ہیں مشری یوز کر سکتے ہیں اور جامشیری بھی یوز کر سکتے ہیں جو آپ لوگوں کو پسند دو مزیدار بھی بنتا ہے 3 ڈیبل سپون میں اس کے اندر براؤن شگر ایڈ کر دوں گی اور براؤن شگر ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم بلند کر لیں گے میں نے اس کو اچھی طرح سے بلند کر لیا ہے اب اس کو ہم لوگ چھان لیتے ہیں تاکہ اس کی سیڈ علاگ ہو جائیں اس کو بنانے کے لیے تو میں فود پروسیسر کا بھی یوز کر سکتی تھی اس مشین کے اندر ڈائریکٹ ڈال دیا اور اس کی سیڈ علاگ ہو جاتے جوز نکل آ جاتا لیکن سب گھروں میں جوس نکالے والی مشین نہیں ہوتی تو اس لئے میں نے اس کو بلینڈ کر کے آپ کو بتایا ہے تو یہ دیکھیں ہم اس کو اچھی طرح سے اس طرح سے اس کو چھان لیں گے تاکہ اس کے سیڈ اس کا پلپ جو ہے وہ نکل آئے اور صرف جوس ہمارے پاس رہ جائے تو یہ اس کو میں نے اس طرح سے سارا نکال لیا ہے اچھی طرح سے یہ جوس ہم نے نکال لیا ہے اس کے اندر آپ اضافی پانی بھی ڈالیں گے کیونکہ جو پانی میں نے ڈالا تھا وہ صرف ہم نے پومی گرنیٹ کا جوس بنانے کے لئے ہم نے ایڈ کیا تھا باقی پانی آپ بعد میں ایڈ کریں گے میں نے اس میں ایک گلاس پانی جو ہے بڑا والا گلاس وہ ایڈ کی ہے اب اس کے اوپر سے جھاگ آ جاتی ہے تو وہ آپ نکال لیں آہستہ آہستہ نہ بھی نکال لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن نکال لیں تو بہتر ہے اب اس کو میں دوبارہ سے بلینڈر کے اندر ایڈ کر رہی ہوں تھوڑے سے جوس کو اس کے ہم تین پورشن کر رہے ہیں اور اس کے اندر دیکھیں میں نے منٹ لیوز میں اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور اس کے ساتھ بلیک سالٹ ایڈ کریں گے اور اسی کے ساتھ ہم اس میں لیمن ایڈ کریں گے اپنے لئے جب بھی یہ بنائیں تو اس طرح سے بنا لیں بچوں کو لیمن میں نہیں دیتی اس لئے یہ پہنے ان کے لئے نہیں یہ بنایا اس لئے خود کے لئے یہ دیکھیں لیمن میں اس کے اندر سکویز کر رہی ہوں ہاف لیمن یہ لیمن کافی بڑا ہے تو آپ چھوٹا والا لیمن پورا ایک لے لیں اس کو ہم پھر سے بلینڈ کر لیں گے تو لیمن والا ہمارا جو جوس ہے وہ بن گیا ہے تو میں ایک گلاس میں نے لے لیا ہے ٹرانسپیرنٹ لیا ہے تاکہ یہ دیکھنے میں تھوڑا اچھا لگے اس میں تھوڑا سے لیمن ایڈ کر رہی ہوں منٹ لیوز ایڈ کر رہی ہوں اور آئس کیوبز ایڈ کر رہی ہوں تھنڈا آپ لوگ کو زیادہ پسند ہے تو آپ لوگ ایڈ کریں تو یہ میں اس کے اندر آئس کیوبز تھوڑے سے ایڈ کروں گی اور وہ جو ہم نے اپنا جوس بنایا تھا منٹ کے ساتھ وہ میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اور اس کا فلیور بھی بہت مزیدار ہے کیونکہ لیمن اور بلیک سالٹ کا تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت مزیدار سا فلیور آتا ہے اور آئس آپ اپنے حساب سے ایڈ کریں کم زیادہ جتنی آپ کو پسند ہو یہ ابھی تھوڑا سا مجھے کم لگ رہا ہے تو گلاس اوپر تک بھرا ہوا نہیں ہے تو میں اس کے اندر تھوڑا سا بھی جوس اور ایڈ کروں گی اور یہ جو اس کے اوپر جھاگ آ گئی تھی تھوڑی سی وہ میں دیکھیں اس طرح سے نکال لی ہے ساری اور یہ جوس تھوڑا سا اور ایڈ کریں گے تاکہ گلاس بھر جائے اور یہ سیکنڈ بنا رہے ہیں اس کے اندر جوس میں نے لے لیا ہے پومیگنیٹ کا جو ہم نے بنایا تھا شگر کے ساتھ اور صرف اس کے اندر میں سیون اپ ایڈ کروں گی اور کچھ بھی اس کے اندر ایڈ نہیں کیا گیا چاہیں تو تھوڑا سا لیمن یوز کر لیں آپ اور یہ بھی ریڈی ہے اور یہ تھرڈ والا جو ہے گلاس کے اندر میں نے آئی سا ایڈ کر لیا ہے اور جوس کے اندر تھوڑی سی جامشیری یوز کر لیا ہے اور اس کو میں تھوڑا گارنش کرنے کے لیے خوبصورت دکھنے کے لیے بچوں کا گلاس آئیے تو یہ ہمارا شربت دیکھیں یہ بھی ریڈی ہے اس کے اوپر تھوڑا سا میں نے پومیگنیٹ کے سیڈ ایڈ کر دی ہیں تاکہ وہ دیکھنے میں اٹریکٹیو لگے اچھا لگے اور بچے خوشی سے پی لیتے ہیں اس کو آپ لیمن کے ساتھ بنا لیں گریپس کے ساتھ بنا لیں گرین ایپلز کے ساتھ بنا لیں جو آپ کو فلیور پسند ہے پومیگنیٹ بچوں کو جوس پلانے کے لیے آپ کسی بھی فلیور میں اس کو بنا سکتے ہیں تو یہ ہمارے تینوں بن کے بلکل ریڈی ہو گئے ہیں یہ ہمارے جوسز بن کے بلکل ریڈی ہو گئے ہیں تھری فلیورز میں تو آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کیجے گا اور اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجے گا اگر میری آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہے تو تھمز اپ ضرور دیجے گا چینل کو شیئر سبسکرائب کرنا مد بھولے گا دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ